عیسان صاحب جماعت الدعویٰ کی ایک جماعت ملی مسلم لیگ کے نام سے آئی ہے اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ سیاست میں مذہبی جماعتوں کا جو انٹری ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے جے یو آئے جے آئے جے یو آئے ایس اور باقی سپائے صحابہ ایمن الی سنت وال جماعت حومی اساملی کے ان کے ممبرز ہیں ان کے شبائی اساملی کے ممبرز رہے ہیں ایس سچ نیکٹا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں دیں جو کام جن کا ان کے اوپر الزام ہے یا جن کا ثبوت ہے اگر انہوں نے کرائیم کیے ہیں کرائیم اگنس سٹیٹ کرائیم اگنس پرسنس وہ ان کو بھگتنے ہوں گے اور جو اگر کسی تنظیم نے وائلنس کو کسی ٹائم پہ یا دہشتگردی کو کسی ٹائم پہ پروپگیٹ کیا ہے وہ ان کو ریناؤنس کرنا پڑے گا اگر ان کے خلاف پرچے ہیں وہ عدالتوں میں ان پرچوں کو بھگتنا ہوگا اپنے دامن صاف کرنا ہوگا اس کے بعد جو طریقہ رائج ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوں ایسان صاحب یہ بتائیے کہ نیکٹا کے قانون میں کیا کیا کرامین بلا رہے ہیں اور کب تک آ جائیں نیشنل کاؤنٹر ایکسٹرمیزم پالیسی جو ہم نے بنا دی اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے دوسرا وہ ہے ری ویمپنگ آف دی کھرمیل جسٹر سسٹم وہ بن گیا وہ اب صوبوں نے جو جو ان کے کام تھے اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہے تیسرا ہم نے جو نیشنل نیریٹیو ڈیولپ کرنا ساتھ وہ ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے وہ اس وقت حکومت کے پاس ہے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائی ہے چوکنگ فیننسنگ فر ٹرریزم پہ بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کیا یہ دونوں سٹیگنٹی رہیں گے یا اس میں کوئی تبدیلیاں بھی آئیں گی ہر ایک پوائنٹ کا آگے امپلیمنٹیشن سٹرائٹیجی ہوگی کہ اس میں کہاں پہ کتنا پروگریس ہو رہا ہے کہاں پہ سلو ہے اور ایک نئی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئے گی جو اٹھارہ کے بعد کی پالیسی ہوگی